اسلام علیکم اتنی سینئر ہو کے تو جناب جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے عمران خان کو بھی جھوٹی بریفنگ دی ہے پھر عمران خان تو فوراں تقریر جڑ دی ہے اس نے کہ جناب یہ ظلم ہوئے موسیٰ نکوی کو پکڑو یہ کرو وہ کرو یہ بہت غلط کیا ہے اور موسیٰ نکوی نے یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ عمران خان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ عورت مارچ والے دن یہ مارچ نہ کرو ایک دن آگے کر لو یا پیچھے کر لو تو وہ نہیں مانے تو اب وہ الیکشن کا محول خراب کر رہے ہیں یہ انہوں نے جناب بیان دیا ہے باقی ذاتی حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جناب میں کوئی ڈرنے والا نہیں اور اگر میں وزیر اعلیٰ نہ ہوتا تو میں آپ کو اس طرح جواب دیتا اور اس طرح جواب دیتا ظاہر ہے پھر آپ کی اوپر کیس کیوں ہونا تھا جب آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے تو آپ کی اوپر کیس ہی نہیں ہونا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے نیازی اینڈ کمپنی کا کھلا ہے سامنے کھلا ہے اور اس میں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اوریجنل بندے کی ویڈیو آئی ڈیو میں نے چلائی تھی تو اس سے میں نے آج فون پہ بات بھی کی ہے تو وہ آج چونکہ ہماری لاہور میں چھٹی ہے اور یہ مہدولال حسین کے حوالے سے لوکل چھٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری خبریں ہیں اب جو بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا شیر وہ یہ ہے تازہ خبر ہے بالکل تازہ خبر ہے ایجنسیوں نے یہ خبر دے دی ہے یہ تازہ خبر ہے ایجنسیوں نے اور حساس اداروں نے الیکشن کمیشن کو یہ خبر دی ہے کہ یہ الیکشن کروانے کا وقت نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ خبر ہے یہ تازہ خبر آئی ہے خزر ساڑھا بھائی ہے اے تازہ خبر ہے اور الیکشن کمیشن کو بتا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ ارب روپے مانگا پانچ ان کے پاس پہلے تھا بلکہ بیس ارب پانچ پہلے تھا تو پچیس ارب روپے کا ان کا افتخبینہ ہے وہ وہ بھی یہی ابھی تک کی خبریں ہیں کہ وزارت خزانہ اور انہوں نے ارکار کیا ہے اور سیکیورٹی انہوں نے مانگیا ہے تین لاکھ ترپن ہزار سپائی فوجی رینجرز یہ والے تو انہوں نے کہا جی یہ بھی اویلیبل نہیں ہے اور اس طریقے سے پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں چور مچائے شور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرو انہوں نے بنائے ہیں نا آرو جو الیکشن کرواتے ہیں ریٹرننگ آفیسر وہ بیروکریٹس لگائے ہیں یہ کہتے ہیں نئی جی وہ ہم نے نہیں کرنی اور کیا کرے الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے انکار کیا ہے کہ میں نے اپنے جاج نہیں دینے اب فواج چوہدری نے یہ ابھی ابھی پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم چیف جسٹس کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے سیشن جاج دے جبکہ ان کی پہلی ٹریننگ آج شروع بھی ہو گئی ہے جو بیروکریٹس نامزد کی ہیں ان کی لسٹ بھی شائع ہو چکی ہے تو یہ نہیں مان رہے آرو نہیں مان رہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی کسی چیز کو تو یہ مان نہیں رہے تو پھر کیسے الیکشن ہوں گے بتائیں اب ایک خدسہ یہ بھی ظاہر کیا ہے ایجنسیوں کی طرف سے کہ ان حالات میں اگر الیکشن ہوئے تو جو بھی ہارے گا وہ ہار تسلیم نہیں کرے گا اس سے ملک میں اور فتنہ اور فساد پھیلے گا یہ کہا ہے انہوں نے بلکل یہ بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو پوچھو کہ آپ وہ الیکشن کمیشن کو مانتا ہے عمران خان کو پوچھو کہ وہ نگران حکومت کو مانتا ہے عمران خان سے آپ یہ بھی پوچھو کہ وہ آرو کو مانتا ہے جب وہ کسی چیز کو نہیں مانتا اور آج کھل کے لڑائی اور سامنے آگئی ہے نگران وزیرحال نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور عمران خان پر الزام لگائے ہیں عمران خان نے اس کے اوپر لگائے ہیں تو گلت آباد نہیں گئی بہت زیادہ تو کیسے یہ الیکشن کے ریزلٹ مانیں گے آپ بتائیں جی یہ کیسے مانیں گے ریزلٹ یہ نہیں مانیں گے پھر رولے پڑیں گے پھر اتجاج ہوں گے پھر خدا نخواستہ بہت خطرناک حالات بنیں گے تو ایسے میں کیا کیا جائے اب اوپر سے جو ڈیٹ ہے وہ نہیں دے رہے جی گورنر پختون خواہ وہ نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے ٹھیک ہے جی اب ان کو چودہ طریق کو بلایا گیا ہے آج گیارہ مارچ ہے کال بارہ ہے پنجاب میں الیکشن شیڈول انوز ہو گیا ہے کل سے کاغذات نامزد کی جاری ہو چکے ہیں اور ادھر افراد تفریح پھیلی ہوئی ہے عمران کوئی کہتا ہے گرفتار ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہو رہا عمران نے کہا جی کہ میں گرفتار ہو گیا تو شاہ محمود قریشی میری جگہ پہ کام سنبھالے گا تو شاہ محمود قریشی کہتا ہے جلدی عمران نو گرفتار کرو اے اندر دی گالتوانو داس رہا جلدی گرفتار کرو عمران خان نو تاکہ میں نے بھی باری ملے وہ تو شاملی ایسے ہی ہوا تھا نا آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو شاملی ایسے ہی ہوا تھا اچھا جی یہ ہے اور آج پھر مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ جناب ترازو کے دو پرڑے پہلے ٹھیک کرو پھر الیکشن کرو یہ مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا ہے ٹھیک ہے جی اور فواد چودری نے ایک اور بیان دی ہے کہ یہ جو آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ نے اس کے خلاف ہم جائیں گے لاہور ہائی کورٹ اور نگران وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے ترخاک الیکشن ہوں گے پھر ایسے مال میں جب آپ نگران کو بھی نہیں مان رہے جب آپ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مان رہے تک کہ ہو جائے الیکشن چاہتے ہو یہ فساد چاہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں آج فواہ چودری کا ابھی کا بیان ہے کہ ہم نگران حکومت کو ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور زل شاہ کی انکوائری کرانے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے خلاف یہ کتا جائیں گے سر جی یہ بلکل یہ پیچھے کوئی بہت بڑا فساد فتنہ ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہو عمران خان تعاون نہیں کر سکتے تھے بھئی عورت مارد کے آٹھ طریقوں تھی یہ کہتے جی نو طریقوں ہم کریں گے کریں گے نو طریقوں تو پھر محول کون خراب کر رہے ہیں کون خراب کر رہے ہیں محول یہ محول خراب کر رہے ہیں پاکستان کو نعوذب اللہ نقصان پہ جانے کے لیے ٹھیک اب یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں جنسیوں نے نوٹ کی ہے کہ اگر ان حالات میں الیکشن ہو جائیں تو آپ قسم سے بتا دیں کہ اگر عمران خان ہار جاتا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں سپوز ہے نا کیا یہ مانے گا یہ تو ایک سیٹ جو ملتان سے ہارے تھے اس کو بھی نہیں مان رہے تھے سات پہ الیکشن ہوئے تھے نا چھے پہ عمران خان جیتے تھے ایک شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہرین والی کے کون سی وہ ہار گئی تھی نور بانو تو یہ عمران خان نے کہا جی اُتھے دھاندری ہوئی ہے یہ کراچی میں ہار گیا تھا اس نے کہا جی دھاندری ہوئی ہے یہ میں نا مانو ہے میں نا مانو میں مانو میں منٹل ہوں میں نا مانو میں نا مانو تو جب میں نا مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہے ہم ایسے ہی الیکشن کراؤ تو یہ کراؤ تو وہ کراؤ عرب و کرب و روپیہ بھی ضائع کرو اور عمران نے پھر بھی سڑک پہ رہنا ہے صرف ایک صورت میں عمران خان مان سکتا ہے کہ اس کو وزیراعظم بنایا جائے اور اسے یہ پتہ ہے کہ وزیراعظم کے تو ابھی الیکشن ہی نہیں ہو رہے قومی اسمبلی کے تو الیکشن ہی نہ ہو رہے عمران نے تو یہ ڈراما کیا تھا یہ ٹوپی ڈراما کیا تھا یہ ٹوپی ڈراما کیا تھا عمران نے ایسے وہ چھکا مارا تھا کہ بھئی میرا اس چھکے سے شاید بانڈری کراس کر جائے وہ ٹھوس ہو کے ادھر ہی گر گئی ہے گیند کوئی چھکا نہیں لگا یہ چارہ تھا اسمبلیا میں توڑوں گا دونہ تو اس کے دعاوں میں وہ ہو جائیں گی تو یہ نہیں ہو سکتی سر جی یہ نہیں ہو سکتی اب عمران خان نے کسی صورت نہیں ماننا وزیراعظم شباز شریف ہے انہوں نے پھر ڈراما کرنا ہے اور ملک کے حالات خراب کرنے ہیں دعو پہ لگانے ہیں اس لیے ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ پہلے جو ان کے اوپر فیار درج ہوئی ہیں نا ان کے سب رہنماؤں کو گرفتار کرو جس جس کے خلاف ہے فیار ہے گرفتاری ہیں تو آپ نہیں کرتے فواد چودری کی اوپر کیس حسد عمر کی اوپر کیس شاہ محمود قریشی کی اوپر کیس تو پکڑے نہ پھر جیسے وہ اس نے کہا تھا نا فیصل وارڈا نے کہ جراب یہ خونی الیکشن یہ خونی لانگ مارچ ہوگا اب اس کا ویو یہ ہے کہ یہ خونی الیکشن ہوں گے آپ دیکھ لیں پہلے ہی محول کتنا ٹینس ہوں گئے نگران حکومتوں سے کوئی لڑتا ہے نگران حکومتوں سے اس نے اس کے ساتھ بھی پنگا لے لیے اور کس سے نال بھی نہیں بڑھ دی عمران خاندی کس سے نال نہیں بڑھ دی کوئی حاجی لیا اس کے ساتھ بھی نہیں بڑھی اور اس کے بندے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران کو کچھ ہو گیا اب یہ دیکھ لیں وہ بڑی ویڈیو چلیے اگر عمران کو کچھ ہو گیا تو پھر نہ کوئی حاجی بچے گا نہ کوئی حافظ بچے گا دمہ دم مست کلندر ہوگا اور امین گنڈپوری کے بقول ہم پورے ملک پہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے اور بھائی یہ بغاوت کے کیس ان کی اوپر بنتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں حکومت دھری ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نگران حکومت کا کوئی کام نہیں نا یہ امین گنڈپوری کی پرسوں کی ویڈیو ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہم عمران خان گرفتار ہو گیا نا تو ہم جناب اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں اور آنہ سنولہ اس کو گرفتار کر کے دیکھو تو صحیح چڑی بھی پار نہیں مارے گی چڑی اس کو پکڑو تو صحیح آپ خود ڈرے ہوئے تو پھر ہم کیا کریں بلکل وہی ہے جی تجویزیں دیتے ہیں مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی آپ نے رانہ سنولہ کی کوئی بات سنی ہے گرفتار ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور بھئی تم چاہیے والے نہیں ہو چاہیے میں کہوں گا تم تو کہو گرفتار کرو لیکن نہیں سر جی ان تلوں میں تیل نہیں ہے نہیں ہے ہم کیا کریں ان تلوں میں تیل نہیں ہے ہم ایسے گلہ پھاڑ پھاڑ کے آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو بہرحال تازہ خبر آئی ہے کہ ایجنسیوں نے کہہ دیئے ہیں کہ یہ الیکشن کا محول نہیں ہے اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیئے کہ الیکشن نہ کرائے جائیں اب میں آپ کو یہ ایک اور خبر بتا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے کالتے تو آ رہا ہے نا اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن جائے گی اور وہ کہیں گے ایجنسیوں کی رپورٹ دکھائیں گے اور کہیں گے یہ فانڈ بھی نہیں ہے سیکیورٹی بھی نہیں ہے ایجنسیوں کی یہ رپورٹ ہے تو برائے مربانی تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور الیکشن کو آگے کیا جائے تو یہ سارا وہ کر رہے ہیں ابھی بھی عمران خان ڈرامہ یہی کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کسی طریقے سے آئے کیونکہ قیدو تا ہی وزیر اعظم بان سکتا ہے جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہو ادھر پر وہ ازرائی وزیر اعلا بان جائے یا فواد بان جائے یا حماد بان جائے نیازی کو کیا ہے وہ پہلے اس نے عثمان بزدار بنایا ہوا نہیں تھا یہ اسی طرح کا کوئی بزدار بنائے گا یہ خوش ہو رہے ہیں حماد اور فواد اس نے کسی بزدار جیسے بندے کو لانا ہے جو دو میہ سے ہلائے گا اور امران کے پیچھے پیچھے جائے گا